بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیرمعین ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور آمال کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں اور شب شب آمد سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام یقینا توصل کے لیے حاجتوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ذات مقدس وسیلہ کامل اور اگر فرشتہ عطاب شدہ کو گہوار حسین کے ساتھ مس کرتے ہوئے قوت پرواز مل سکتی ہے اگر حر ابن یزید الریاہی کو خدمت امام میں سر جھکاتے ہوئے مغفرت مل سکتی ہے تو کیوں نہ ماہ شعبان کی تیسری شب میں ہم اور آپ امام علیہ السلام سے امام مانکو مانگ لیں آئیے حسین سے حسین کو مانگیں کیا مطلب مال تو سب مانگتے ہیں اولاد تو بے اولاد مانگتے ہیں مکان تو مکان کے محتاج مانگتے ہیں ہم محتاج مارفت ہیں تو آئیے آقا حسین سے آقا حسین کی مارفت مانگ لیتے تیسری شب آپ سب کی خدمت میں تہنیت اور تبریق پیش کرتے ہوئے سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے اسم مقدس کے ساتھ اور مشکل ترین حالات میں خدا کو واسطہ دیجئے ان جملات کے ساتھ کہ الہی انشدکا بے دم المظلوم اے خدا میں تجھ کو قسم دیتا خون مظلوم امام حسین علیہ السلام کی انشاءاللہ اس کے بعد اپنی حاجات طلب کیجئے خدوند عالم نام امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا ماہ شابان کے مشترکہ عامل میں استغفار ایک مختصر روز پڑھنے کے لیے اور ایک اس سے ذرا طولانی استغفار ہے استغفر اللہ واسعلہ الطوبہ کل آپ نے سماعت کیا اور آج استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم الحی القیوم وعتوب الی یا اس طرح پڑھ دیجئے کہ الرحمن الرحیم کے بعد الحی القیوم یا اس کی تبدیلی کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم الرحمن الرحیم وعتوب الی جس طرح سے بھی عمل کریں تلاوت میں مناسب ہے روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے بہترین عمل استغفار ہے اس مہینے میں ستر مرتبہ استغفار کرنا وہ یا دوسرے مہینوں میں ستر ہزار مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے ماہ شابان کی تیسری شب اور آئیے شب کی نماز کے بیان سے پہلے آنے والے کل کے روزے کا ثواب اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مولا کائنات کے سوال کے جواب کہ جو شخص شابان کے تین روزے رکھے گا تو پروردگار جنتوں میں اس کے لیے در اور یاقوس سے ستر درجات بلند کر دے گا جنتوں میں در اور یاقوس سے بنے ہوئے ستر درجات بلندوں گے جو شخص ماہ شابان کے تین روزے مکمل کرے گا اور آج کی شب کی نماز شب سوو میں ماہ شابان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شابان کی تیسری شب میں دو رکعت نماز بجل آئے ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پچیس مرتبہ بجل آئے تو خدا بند عالم قیامت میں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دے گا اور پروردگار عالم اس کے لیے ہزار عبریشم کے لباس اور ہزار تاج پہننے کے لیے عطا فرمائے گا کتاب کا حوالہ اقبال العامال من حاج العارفین پروردگار ہم سب کو سرکار سید الشہدہ کے وسیلے سے ماہ شابان کے عامال اور سیام کی توفیق عطا فرمائے آمین